جب ہے پورا لوار خیر المدارس خدا کا ہے گلزار خیر نکل جاتا ہے لیکن ہم اس دفعہ چونکہ اللہ نے ایسے مہمان بنا دیا وہاں کہ ہم جن کے مہمان تھے وہ الگ راستے سے ہمیں لے کر آئے اور ہم مغرب کی نماز پڑے بغیر مغرب کا وقت ہو گیا تھا غروب کے بعد وہاں سے نکلے تو ہم بیس منٹ میں مزدلفہ پہنچ گئے اور جب ہم مزدلفہ پہنچے ابھی مغرب کا وقت تھا تو اب میں نے آج مفتی صاحب سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا کیا میں وہاں آ کر مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھ لیتا اور عشاء کا وقت جب ہوتا عشاء پڑھتا یا میں اس مغرب کے وقت میں مغرب پہلے پڑھ لیتا پھر عشاء پڑھ لیتا گویا عشاء وقت سے پہلے پڑھتا یا میں لیٹ کرتا مغرب کو عشاء کا وقت ہو جاتا تو پھر میں پڑھتا کیونکہ مسئلہ تو اب تک جو ہم کرتے ہیں زندگی میں وہ تو یہ کرتے رہا کہ پہنچتا ہی عشاء کے وقت ہیں جب ہم پہنچتے ہیں مزدلفہ میں تو اس وقت میں عرافات سے جب پہنچتے ہیں تو مغرب کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے نو بجے دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے پہنچتے ہیں مگر اس طفح ہم جن کے مہمان تھے ان میزوانوں نے ہمارے لیے ایسا انتدام کیا ہوا تھا آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں تھی سڑک ایک مخصوص تھی وہ اس سڑک سے ہمیں گب لے کر گئے تو ہم تو پہنچ گئے بیس پچیس مناڑے میں مزدلفہ ابھی مغرب کا وقت تھا تو میں نے کہا مجھے کیا کرنا چاہیے تھا یہ مسئلہ آج میں نے اب مفتی بھی پریشان ہو گئے وہ مفتی کہتے ہیں ہمیں تو آج تک یہ مسئلہ کبھی پیشی نہیں آیا تھا کیونکہ ہم پہنچتے ہی اس وقت ہیں جب مغرب کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے میں نے کہا میرے ساتھ اس سال یہ ہوا ہے اب مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے مزدلفہ میں آ کر عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء دونوں کو اکٹھے پڑھائے مغرب کو لیٹ کر کے پڑھا گویاباد میں پڑھا وقت گدر گیا تھا عشاء کو اس کے وقت میں پڑھا اب مجھے کیا کرنا چاہیے حضور تو ظاہر ہے کہ اونٹوں پر پیدل آئے تھے تو اس لیے دیر ہو گئے مغرب کا وقت نکل گیا تھا جب آرہ افاسی آپ نکلے مزدلفہ پہنچے تو تو مجھے مفتی صاحب نکام میں جا کے کتاب میں دیکھتا ہوں میں نے کہا دیکھو جا کے مجھے بتاؤ آ کر مجھے کیا کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے جب کتاب دیکھی تو میرے پاس کتاب لے کر آئے فتوے کی کتاب تو مجھے لا کر دکھایا اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر حاجی مزدلفہ میں مغرب کا وقت ابھی باقی ہو پہنچ جائے تب بھی اس کو چاہیے مغرب کی نماز نہ پڑے انتظار کرے عشاء کا وقت جب آ جائے تو پھر عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پڑے پھر عشاء پڑے جو کہ آج اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس نماز کو بعد میں پڑو اور عرفات میں چاہتا ہے کہ نماز وقت سے پہلے پڑو سبحان اللہ یہ اللہ ہے اللہ نے شریعت کے ذات سے بدل دیا حجب ہے پورا لوار خیر المدارس خدا کا ہے گلزار خیر